اسلام علیکم عزبیت آپ دیکھ رہے ہیں سرسو چیسی ایٹوز چینل اور میں حاضر ہیں ایک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آج ہم بات کریں گے یہ جو بائیک کا چمٹا ہوتا ہے بیک والا جس کے اوپر چین گرہ سے لگا ہوتا ہے اس کے اندر یہ پلاسٹر کی پٹی آتی ہے اس کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں اس کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں تو آئیے اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ چمٹے کے اوپر نا ایک پلاسٹر کی اس کو کور بولتی ہیں پلاسٹر کا کور ہوتا ہے یہ چمٹے کا جب ہماری چین لوز ہوتی ہے نا تب یہ چمٹے کے ساتھ رگڑ کھا کے چین کی جو لائف ہوتی ہے وہ بہت کام ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل خراب ہوگا یہ بلکل نہیں ہے جو ہم اس پر فیٹ کریں گے یہ زیادہ مہنگی نہیں جسٹ چالیس روپے کی ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ چمٹے کے اوپر رگڑ کھا کے چین ہے نا جو انسی جیسا آپ کو پتا ہے کہ لوہے کے ساتھ لوہا جب رگڑ کھاتا ہے تب وہ کہہ لیں کہ ختم ہو جاتا ہے تو یہی چین جو ہماری ہے وہ نقصان ہوتی ہے جب ہماری چین لوز ہو جاتی ہے نا یہ لوہے کے ساتھ رگڑ کھا کے چمٹے کے ساتھ اس کی لائف بہت کام ہو جاتی ہے جہاں بھی اس نے ایک سال چلنا ہوتا ہے وہاں پہ یہ چھ ماہ چلتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ کی یہ جو ربڑ ہے یہ خراب جب بھی ہو تو آپ اس کو نیا کروالیں تو ابھی ہم نے اس کو یہ ادھر سے کاٹ لیا ہے ابھی ہم اس کو چمٹے کے اوپر فیٹ کرنے لگے ہیں یہ آپ دیکھیں گے کہ جو پرانی ربڑ تھی وہ بھی ہم نے فیٹ کی ہے اور دیکھی ہے جو کہ فیٹ تھی اب یہ جو نئی ربڑ ہوگی نا یہ کیسے فیٹ کرنی ہے یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ابھی ہم اس کو یہ دیکھیں جو مینٹ کوری اس میں سے گزار کے بلکل آسان طریقے کے ساتھ ہم اس کو یہ دیکھیں گے کریں گے کہ فیٹنگ اس کی آپ دیکھیں کہ جو پہلی ربڑ ہم نے نکالی ہے نا اس کی جو لیندھ تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ گس گس کر بلکل گس گس کرنا بلکل تھوڑی رہ گئی تھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی ہم نے یہ ربڑ فٹ کر دی ابھی ہماری اگر چین لوز بھی ہوتی ہے تاب بھی یہ چمٹے کے ساتھ رگڑ نہیں کھائے گی پلاسٹر کے ساتھ رگڑ کھائے گی کوشش کیا کریں کہ چین ٹائم کے ساتھ ٹائٹ کروائیں اور جو اس کی لائنمنٹ ہے وہ ٹھیک رکھا گا نہیں ٹھیک ہے لائنمنٹ کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ آپ ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو موٹسیکل کی چین کی لائنمنٹ کرنے کا طریقہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ہم نے یہ اس کی ربڑ ہے وہ چینج کر دی اب اس کا چین کا وہ لگا دیں گے تو بالکل یہ چالیس روپے کا جو ہمیں یہ کام کر کے ہم نے اپنا جو دو ہزار روپے کا گراری سیڈہ نا وہ ہم نے بچا لینا ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے کہہ لیں کہ دیکھنی ہے اور سوچنی ہے سمجھنی ہے کہ ہم کیسے ہم اپنی بچت کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن کو ضرور دبانے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہن سکے